موسیقی جامعہ کراچی میں آج بھی طلبہ کی سندوں پر نام خطاتی کے ذریعے لکھے جاتے ہیں ماہر خطات یومیاں ڈیر سو ڈگریوں پر طلبہ کے نام اور دوسری تفصیلات درچ کرتے ہیں موسیقی جامعہ کراچی میں شعبہ امتحانات کے ڈگری سیکشن میں گزشتہ پچیس سالوں سے کاتب کا کام کرنے والے آمیر ایلیاس نے ہزاروں ڈگریوں پر انتہائی مہارت سے طلبہ کے نام تحریر کیے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ترقی کرتے اس دور میں فن خطاتی اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے جامعہ کراچی میں دو کلی کتاب پیشتہ ہیں ایک میں اور ایک دہان ساتھ ہیں اس کا لوٹ یہ ویڈی کرتا ہے جب لرڈ آتے ہیں تو کانٹیٹی بڑھے جاتی ہے ویسے پہ برن دو سو تک کانٹیٹی ہو سی ہے کانٹیٹی بڑھے جاتی ہے فن کے ایکسپرٹ کام ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے جسے اگر سو ہیں تو پچاس ہو جائیں گے میت ہو جائیں گے لیکن ختم نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کلیگرافی جو ہے یہ ہمارے اسلامی آرڈ ہے کیونکہ یہ جتنے بھی ہم اردو میں کلیگرافی کرتے ہیں یہ عربی تھائی اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پرانی زبان ہے اس کو بھی کلیگرافی شروع چیزی کلیگرافی جب سے چلے گی جامعہ کانٹی کی دیگری پر انفریجی مقصود انداز میں کلیگرافی اس کو تمام دیگریوں سے ممتاز کرتی ہے وہ آپ کو کہیں وہ نہیں ملے گی یہ خاصیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ جامعہ کانٹی دیگری اٹھا کے دیکھیں وہ خوبصورت لگے گی آپ جہاں پر کمپوٹر سے ہوڑی ہے اسٹے ٹائپنگ ہوگی ہو وہ صرف کمپوزنگ کرتے وہ کلیگرافی نہیں کرتے دیگریوں پر خوبصورت انداز میں کی جانے والی خطاتی انہیں دوسری جامعات سے منفرد بناتی ہے ماہر خطات ریحان مصطفیٰ چھ سال کی عمر سے خطاتی کا فند جانتے ہیں کہتے ہیں خطاتی اتنا آسان کام نہیں اور یہ اعزاز صرف جامعہ کراچی کو ہی حاصل ہے شوق یہ ہوا کہ جب میں چھٹی کلاس میں تھا تو اسکول لائف تھی میری تو وہ میرے ٹیچر پینٹر تھے تو انہوں نے ہمیں جو ہے رائٹنگ ایمپروف کرائی انہوں نے کلم بغیرہ بنا کے دیا کرتے تھے وہ جب سے پھر میں اس کو کرتا رہا کرتا رہا پھر مختلف جو کاتب تھے یعنی کہ الکرم پہ کافی کام ہوتا ہے اس کا تو میں وہاں پر جا کے ان سے مزید ٹپس لیتا رہا ان سے مزید وہ کرتا رہا پھر یہاں پر بھی جب میں آیا تو یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ ایک الگی چیز ہے کیونکہ باہر کی کتابت اور ایک یہاں کی کتابت اور یہاں کی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے پھر یہاں پر آکے سیکھیں اور پھر اس کو مزید میں نے بہتر کیا میں تقریبا پہنچی نمیسٹری میں جو ریسے تو سرویس ہم میں نہیں زیادہ ہے یعنی کہ تقریبا تیس سال ہے مگر جب کیلیگرافیس میں اسسٹنٹ کیلیگرافیس کی پوسٹ ویکنٹ ہوئی تو میں پھر دو آزار چھے میں یہاں پر آیا اور اس سے پہلے بھی میرے پاس یہ آمیر صاحب سٹیڈی لیپ پہ گئے اس کا میرے پاس ایکسپیرینس تھا ان کی سٹیڈی لیپ پہ میں نے کاؤنٹ کرا تو وہی ایکسپیرینس جو ہے میں نے وہاں پہ شو کرا اور اس پہ جو ہے مجھے پھر ایسسٹنٹ کیلیگرافیس کی پوسٹ پہ میں آپائنٹ ہوا پھر اسی پوسٹ کو انہوں نے انیورسٹی نے اپگریڈ کر کے گریڈ سکسٹین میں کر دیا تو تقریبا مجھے یہاں پر سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں ایزا کیلیگرافیر کانچی انیورسٹری میں کمپیوٹر جو ہماری جو جو کیلیگرافیر ہے وہ کمپیوٹر تو سیمپل سی چیز لے کر آئے گا ہم جو آپ کوئی سی بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیلیگرافیر میں اس میں بہت سارے ایک نستالیگ ہوتا ہے سلس ہوتا ہے نسک ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں دیوانگی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ہاتھ سے ہی ہو سکتی ہیں اور کمپیوٹر جو ہے وہ سیمپل زیادہ تھا آپ فاؤنڈ کو ہے یعنی کمپیوٹر پر آپ نے فاؤنڈ بڑھانا ہے وہ آپ نے کلک کر دیا وہ اس نے فاؤنڈ بڑھا دیا اور کیا کہتے ہیں اس نے کیا کہتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں سٹائل کو اس نے وہ دبایا آپ نے بٹن کلک کرا اس کا سٹائل چینج ہو گیا وگر کہہ رہی گیا اور پھر میں جو ہے وہ جو ہاتھ سے ہم کر رہے ہیں وہ اس میں بہت فرق ہے جامعہ کراچی کے نازم امتحانات کا کہنا ہے کہ اپنی اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے خطاتوں کی تلاش جاری ہے لیکن بدقسمتی سے یہ فن ناپید ہوتا جا رہا ہے سال میں کوئی بھی فن جو ہے اس کے روزگار کا بھی ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کیلیگرافی میں روزگار کا در جب سے یہ کمپیوٹر آیا تو کیلیگرافی کا روزہان کم ہو گیا میرے پاس جو دو کیلیگرافر ہیں ایک کیلیگرافر جو پورے دن میں لکھ پاتا ہے وہ پیچھتر ڈگریہ لکھ پاتا ہے تو اگر دو سے لکھواؤں تو ڈیرڈ سو میکسیمم میری ڈگریہ تیار ہو پاتی ہیں جبکہ مجھے جو میری ڈیمانڈ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے تو اسی کی وجہ ہے کہ میرا بیک لارڈ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اب جو ہے نا موسٹ ارجنٹ مانگتے ہیں تو ہم نے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کیلیگرافر کہیں بھی مل جائے لیکن کیونکہ یہ فن ابھی بہت وہ ہو گیا نایاب ہوتا جا رہا ہے پینٹر تو مل جائے گی خوبصورت لکھائی تو مل جائے گی آپ کو لیکن کیلیگرافر نہیں ملتے تو ہم پہلی کوشش تو ہماری یہ ہے کہ کیلیگرافر اگر ہمیں مل جائیں اور ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ڈگرییں تیار ہو جائیں تو ہم اس کو چلائیں گے ورنہ پھر اس کا دوسرا حل یہی ہے کہ جس طرح لوگ کمپیوٹر آج پہ جا رہے ہیں ہمیں بھی ڈگریوں کے لئے اب سوچنا پڑے گا کہ ہم کمپیوٹر پہ جائیں ہم جا کے اپنی ہائی آثورٹی سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اگر اس پہ جانا پڑ جائیں تو ہم اس پہ کیا ایکشن لیں گے تو مختلف آ رہا ہیں کچھ لوگ ہمیں والنٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم کیلیگرافر کے بندوبست کر دیتے ہیں اگر مل جائیں گے کیلیگرافر تو اس کو ہم کیونکہ یہ ہماری روایت ہے اور یونیسٹی کی پہچان ایک ہم آجا ہو اصل میں کیلیگرافر کے لئے ہمارے لئے اور ہمارا جو عملہ ہے پرانا وہ صرف ڈگری کو دیکھ کر بتا دیتا ہے ہمیں اس کو ریکارڈ دیکھنا نہیں پڑتا ایٹی پرسنٹ ہمارا جو ہے وہ ہم اپنی رائٹنگ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ فوڈ ہے یا صحیح ہے تو ٹوئنٹی پرسنٹ ایسی ہوتی ہے جو ملی جلی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ہم اس کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں نہیں پھر بھی ہم چیک تو باقاعدہ کرواتے ہیں لیکن ہم ہم ہمارا عملہ جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہی ڈگری کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری رائٹنگ ہے یا نہیں دور جدید میں بھی کیلیگرافی کی اہمیت برقرار ہے جو کوئی ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر ختم نہیں کر سکتا